بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی فورسز کے ان جوانوں کو افسران کو جنہوں نے ہمارے بچوں کے لیے اور ہمارے لیے ہمارے ملک کے لیے صوبے کے لیے جو ہے جانی قربانیاں دیں اور شہادت کا ردبہ نصیب ہوا ان کو ساتھ ساتھ میں ہمیں فخر بھی ہے اس بات کے اوپر کہ ماشاءاللہ ہمارے جو افسران ہیں بیسلام اجاز شہید صاحب ڈی پیو خود فرنٹ لائن پہ اپنے جوانوں کے ساتھ فرنٹ پہ مقابلہ کر رہے تھے تو یہ ہمارے فخر کی بات ہے تو انشاءاللہ جو بھی ہمارے صوبائی لیول پہ جو بھی پیکیجز ہیں وہ تو ویسے بھی مل جاتے ہیں لیکن میں نے بین سے بات کی ہے بچوں کو میں ملا ہوں ماشاءاللہ ہم کی بیٹی ہیں ساری تو ان کے خود ان کا جذبہ میں دیکھے خوشی ہوئی ہے میں کوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ بیٹیوں کی کہہ رہی ہے کہ میں بڑیوں کی پولیس پہ جانا چاہتی ہوں یہ میں سکتا ہوں کہ ماری قوم کی ایک بڑی قوم ایسی ہی بنتی ہیں کہ جب ایسے لوگ ایسی تعلیم ایسا شعور دیتے ہیں اپنے بچوں کو کہ اپنے والے کے شہید ہو رہے کے بعد اسی بھی خواہش ہے کہ میں بھی اپنے مل کی صدمت کروں تو انشاءاللہ ان کی وائف کے بارے میں نے پوچھا ہے تو ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں اگر ان کی وائف چاہتی ہیں کہ وہ پولیس سلس جائن کنا چاہتی ہیں تو جو بھی میکسیم پاسیبل جو بھی پوزیشن ہم دے سکتے ہیں انشاءاللہ اگر وہ خواہش باند ہیں تو ہم وہ بھی دینے کو تیار ہیں بچوں کی جو پالیسی ہے یہ کیج کے بعد وہ بھی موجود ہے انشاءاللہ وہ بھی ان کو ملے گی باقی باقی باپ ہمیں فرصے کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ ہر دم کھڑے ہیں ہم سلام بھی پیش کرتے ہیں ان کو انشاءاللہ ہم سے جو پاسیبل ہوگا ان کے لیے ان کے بچوں کے لیے یہ ہمارا فرض بنتا ہے کوئی یہ احسان نہیں ہے یہ فرض ہے اور یہ فرض ہمیں اتارنا چاہیے بحیثیت حکومت بھی بحیثیت پاکستانی بھی یہ بالکل میں نے تو جو اپنی پریوریٹیز ہی ہیں اس پر جو پہلے پریوریٹی ہے صوبے کی وہ ہے امن و امان اس پر ہمارا کوئی کمپروائز نہیں ہے انشاءاللہ ہم پولیس کو بلیڈ پروائیڈ کریں گے موبائل جو ایس ہیں جوان ہیں ان کو بھی کریں گے تانوالے ہو بھی کریں گے انشاءاللہ افسران کو بھی کریں گے ساتھ ساتھ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فرنس کے حوالے سے تو ہماری پریوریٹی جب ہم امن و امان ہے جو بھی ان کو ضروریات ہیں فرنس کی انشاءاللہ پریوریٹی پہلے وہ ہو گی اس کے بعد ہماری پریوریٹی ہے والفئر لوگوں کو اس وقت معاشی حالات ہیں جو حربت کے خاتلے کے لیے رزگار کے لیے ہم وو پرہلیٹی ٹو ہے ہمارا اور اس کے بعد یہ ڈیویلپمنٹ اور باقی چ رہتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی پھر ہوگا لیکن priority one or two انشاءاللہ بات یہ ہے کہ جی میں نے دھنکی نہیں دی اصلاح کی بات کی ہے اصلاح میں نے یہ کی ہے کہ اصلاح کی بات یہ ہے ابھی تک ہم نے میں نے یہ کہا کہ ہم کسی انتقامی کروائی نہیں چاہتے لیکن اصلاح ضروری ہے آج اگر کوئی بھی غیر قانونی کام کسی یہ کہنے پر کسی اخلاف کرتا ہے تو اس کی اصلاح کرنا ہمارا فرض بنتا ہے کیونکہ اس سے افیٹ آج میرا بچہ ہوا کلاف کا بچہ ہوگا یا جو کرنے والے اس کا بچہ بھی ہو سکتا ہے تو ہمیں ایک ایسا نظام چاہتے ہیں کہ اس پر کیسی بات کیسی اشتیارات نہ ہوں کہ وہ کسی ازاد غیر قانونی کام کر سکے نائنصافی کر سکے اور زیادت ہی کر سکے تو میرے خیال بھی اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے اس کو آپ دھنکی نہ سمجھیں اصلاح جو ہے وہ ہمارے اسلام میں بتائی گئی ہے اور اصلاح کرنا ہمارا فرض ہے اس لیے کہ ہم نے اپنے بچوں کو اپنی نسل کو پروٹیکٹ کرنا ہے اس کے لیے میں نے وہ بات کی ہے باقی دھنکی والی اصلاح کو میں نے بات کی ہے نئی ہماری سوچ ہے